یا کیا کہتا ہے اس پر دیکھیں میں اپنے پرشان جی کے بارے میں پرشان جی نے ایک بہت بڑی ہے بات کہی میں اس کو اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ کرنا ٹک کے جو ریزلٹ ہیں یہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا سوشل آڈٹ ہے ہوگا اس میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا سوشل آڈٹ نہیں ہے یہ اس سے بھی آگے چل کر راہل گاندی کی لیڈرشپ پر جنتہ کا انڈورسمنٹ ہوگا دیش کی جنتہ ان کی لیڈرشپ کو کتنا انڈورس کر رہی ہے کیونکہ اس چناؤں کو راہل گاندی فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ راہل گاندی سارے حملے اپنے اوپر جھیل رہے ہیں اور بہت ہی شانت بھاؤ سے پوری چیزوں کو ایشیوز پر کھڑے ہوئے ہیں آج بھی وہ کمنلائز چیز نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ دو گھٹنا ہے تین گھٹناوں کی طرف آپ دیکھئے کی وپکش کی بیٹھک ہونے والی تھی پٹنا میں وپکشی ڈلوں کی ممتہ بینرجی نے کہا تھا کی وپکش کی بیٹھک بنگال کے باہر بیہار میں ہونی چاہیے جہاں سے دو انیس سو چہتر کا آندولن شروع ہوا تھا نیتیش میں اس بیٹھک کو کرناٹک کے او تک اتھگیت کر دیا ہے وہ بیٹھک اب کرناٹک چناؤ پرناؤں کے بعد ہوگی مطلب تیرہ مہی کے بعد وہ بیٹھک وہاں ہونے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چناؤں ہیں دیش میں وپکشی ایکتہ کی لحاظ سے اور آنے والی راجنیتی کے لحاظ سے کافی مہتپور ہے دو چیزیں اور دیکھئے آپ راجیو جی جب سے کانگریس نے اپنے مینیفیسٹوں میں بجرنگ دل کی بات کہی ہے اور پی اے فائی کی بات کہی ہے پی اے فائی نے پرتکری ابیقت نہیں کی ہے پی اے فائی نے کانگریس پر حملے شروع نہیں کیے ہیں بجرنگ دل نے حملے شروع کیے ہیں پی اے فائی نے کیرل میں بھی شروع نہیں کیے ہیں اور ایک کانگریس پر جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے کانگریس کے مکھیالے پر وہ کہاں ہوا ہے جبلپور میں ہوا ہے جس کو سنسکار دھانی جبلپور کہتے ہیں جہاں مدر پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے تو آپ ان کمام چیزوں کو دیکھئے مزور کرنے کے لیے مسلم کوٹا جو چار پرسنٹ تھا اور ایسی ریدرویشن کو پندرہ سے سترہ پرسنٹ کر دے گی اب آپ دیکھئے کہ یہ چھتی سیٹیں جو ہیں یہ جو چھتی سیٹیں ہیں وہ کیوں important ہے یہ جو دھروی کرن ہو رہا ہے کرناٹک میں جو بھارتی جنتہ پارٹی ہندو مسلم دھروی کرن کرنا چاہتی ہے یہ دھروی کرن کرناٹک میں جو ہو رہا ہے جس کو بی جے پی آوائٹ کرنا چاہتی ہے وہ ہو رہا ہے ایسی ایسٹی او بی سی اور مسلمس کا یہ جو کامبینیشن ہے یہ بتا سکتے ہیں میرے پاس بھی آنکھنے ہیں پرشان جی کہ او بی سی کا ووٹ شیئر کتنا ہے مسلمس کا کتنا ہے ایسی کا کتنا ہے اور ایسٹی کا کتنا ہے یہ اب معاملہ ہندو مسلم نہیں رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی جس ٹریپ میں ڈال رہی ہے حالانکہ اسی ایسٹی میں بھی اور او بی سیز میں بھی اندو ہے یہ بھی مان کے چلنا چاہیے اور جیسا انہوں نے کہا ہے اور آپ کے ایک ڈیبیٹ میں ایڈینہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ شیڈل کارس اور شیڈل ٹرائب میں بھی لیفٹ اور رائٹ ہیں اور انہوں نے بھی کہا پرشان جی نے بھی کہا پورا کا پورا پولرائزیشن کرناٹک میں بدل گیا ہے اور یہی دھروی کرن پورے دیش میں آگے چلنے والا ہے تو اس لیے یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کیا ہے کہ بجرنگ بلی کو اور بجرنگ کو ایشو بنایا ہے اس کا پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس کے قارن پارٹی کو زیادہ نقصان ہوگا بی جے پی کو کیونکہ اس پر بجرنگ دل ہاوی ہو جائے گا ابھی بجرنگ دل کو مارجنلائز کیا ہوا ہے جہاں جہاں بی جے پی کے سرکارے ہیں تو پارٹی کے اوپر بجرنگ دل کے لوگ ہاوی ہو جائیں گے جہاں جہاں بی جے پی کے سرکارے ہیں وہاں تو یہ جو ہے ایک نیا جو فیکٹر موڈی جی نے جوڑ دیا ہے بجرنگ بلی کو لاکر اس سے پارٹی کو لنگ رن میں کافی نقصان پہنچنے والا ہے تو کرناٹک کے قارن کرناٹک کا ریزلٹ جو بھی نکلے وہ تو اب تیہ ہو گیا سیل ہو گیا ہے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے نقصان کے بہت سارے بندو اس چناؤں کی پرچار میں بھارتی جنتہ پارٹی نے تیار کر دیئے اور آج ایک جو آخری بات کہتا ہوں کہ تیجسوی سوریا کو پردھان منتری کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پردھان منتری کے روڈ شو میں تیجسوی سوریا کا نام نہیں تھا کیمپینرز کی لسک میں بیجے پی کے جو کیمپینرز کی لسک تھی اسٹیٹ میں پر آج تیجسوی سوریا کو اس میں کھڑا کیا تھا وہ کھڑا اس لیے کیا کہ بینگلورو میں بیجے پی کا گڑھ ہے اور بیجے پی کے گڑھ میں تیجسوی سوریا کا چہرہ دکھانا ضروری ہے کہ جس سے جو پولرائزیشن ہے اس کو ٹھیک سے دکھا سکتے آپ نے کچھ کہا مجھے سنائی نہیں دیا جی میں یہ کہہ رہا تھا کچھ اور آپ جوڑنا چاہ رہے تھے نہیں نہیں میں ایک اپل اتنا کھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے کئی ساتھیوں نے بھی کہا ہے میں اس کو کرناٹک کا چناؤں نہیں دیکھ رہا ہوں میں دیش کا چناؤں دیکھ رہا ہوں اور اس سے لوگ سبھا کے چناؤں کا اور آگے آنے والی ویدھاؤن سبھاوں کے چناؤں کا ٹرینڈ سے ٹھونے والا ہے اور کانگریس اور بیجے پی دونوں کو اپنے آگے کی اسٹیٹیجی آپ پائیں گے کہ اس چناؤں کے آدھار پر تائے کرنا پڑے گی یہاں جس طرح سے کینڈیڈیٹس کا سیلیکشن ہوا ہے اور اگر اس کرناٹک چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی ہارتی ہے راجیو جی تو نریندر موڈی جی کی پارٹی میں بہت طاقت کمزور ہو جائے گی اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھ منتری ہیں جو کمزور مکھ منتری ہیں جن کو مکھ منتری کبھی ہٹانا چاہتے ہیں وہ زیادہ پاورفول ہو جائیں گے یہ اس کا ایک جو فال آؤٹ ہے وہ آپ دیکھے گا کہ اس کے کئی فال آؤٹ ہیں مطلب کانگریس کے لیے کم ہے بی جے پی کے لیے زیادہ ہیں کہ اس کی بی جے پی کی جیت اور ہار پارٹی کی چوبیس کی سمبھاؤں نہ ہے ویدان سبھا کے چناؤ پردان منتری کی اپنی پارٹی پر پکڑ اور مکھ منتریوں پر ان کا دب دبا ان تمام چیزوں کو برباویت کرنے والا ہے اس لیے پردان منتری کافی جی جان سے اپنی پوری طاقت کو جھوک رہے ہیں جو کی ہم نے پچھلے کسی بھی چناؤں میں نہیں دیکھا نہ پنجاب میں دیکھا نہ ہمچل میں دیکھا نہ گجرات میں دیکھا کرناٹک میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پردان منتری اور عمیش شاہ کو اور نڈہ جی کو تینوں کو اس طرح سے اپنے آپ کو جھوک نہ پڑھو بس میں ابھی اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں جی موسیقا